مہمانوں کو خوش آمدید مشایخ اعظام محترم المقام جناب قاری ڈاکٹر احمد میا تھانوی صاحب شیخ القرآن محترم المقام الشیخ ادریس العاصم دامت برکاتهم العالیہ مشایخ اور خاص طور پر شیخ القرآن الشیخ المقری محمد یحیر رسول نگری حافظہ اللہ تعالی ورعاہ شیخ القرآن الشیخ المقری محمد عزیر حافظہ اللہ الشیخ المقری الدکتور حمزہ مدنی محترم المقام جناب ڈاکٹر پروفیسر میراج الاسلام زیا محترم المقام جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر حکیم و ضیفن الشرف الدکتور فتر عمان القرشی نحنو نرحبکم في هذا المؤتمر العالمی حول علم القرآات في جامعاتنا العلامة اقبال المفتوحة فا اہلا وسہلا ومرحبا تمام مشایخ کو اور دیگر ہمارے جو مقالہ نگار ہیں محققین ہیں پاکستان بھر کی جامعات اور یونیورسٹیوں سے آنے والے ان سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں الہدا انٹرنیشنل کی طالبات اور معلمات اور ان سے منسلک جتنے بھی لوگ یہاں تشریف لائے ہیں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں ہماری اس جامعہ کے مختلف شعبوں سے آنے والے اساتذہ اکرام خوش آمدید کہتے ہیں انہیں محترم جناب ڈاکٹر عبدالغفار بخاری صاحب نمل یونیورسٹی سے تشریف لائے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور دیگر بھی جتنے لوگ اس وقت موجود ہیں ان تمام کو ہم دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کی آمد پر ان کے شکر گزار ہیں میں التماس گزار ہوں محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر قاری احمد میا تھانوی صاحب سے کہ وہ اس ٹیج پر تشریف لائیں ارجو من فضیلت الشیخ الاستاذ الدکتور فتحرمان غرشی ان یتقدم علی المنصہ فلیتفضل مشکورا آج کی اس انٹرنیشنل علم القرآت کانفرنس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام مجید سے کیا جاتا ہے میں مختصر طور پر ہمارے آج کے تلاوت کرنے والے قاری کا تعرف کرانا چاہوں گا چونکہ یہ کانفرنس علم القرآت سے متعلق ہے تو ہم نے علم القرآت کے ایک ماہر اور انٹرنیشنل سطح کے قاری کو مدو کیا ہے جو کہ انشاءاللہ مختلف قرآت میں مختلف لہجوں میں قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تاکہ اس کانفرنس کا باقاعدہ آغاز ہی اس اصل موضوع اور اس پرٹ سے ہو جس کے لیے یہ منعقد کی جا رہی ہے محترم جناب قاری ڈاکٹر حمزہ مدنی آپ کا تعلق جامعہ لاہور الاسلامیہ قلیت القرآن الكریم سے ہے اور آپ دنیا میں پہلے ایسے قاری ہیں جنہوں نے مکمل بیس قرآت میں مختلف قرآن مجید جو ہیں وہ ریکارڈ کروائے ہیں اور وہ ان کی ریکارڈنگ جو ہے وہ قویت کے ایک انٹرنیشنل ادارے نے ریکارڈ کر کے پوری دنیا میں ان کیسٹوں کو تقسیم کیا ہے تو میں التماس گزار ہوں محترم جناب ڈاکٹر قاری حمزہ مدنی سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام مجید سے آج کی اس مبارک مجلس کا آغاز فرمائیں جناب ڈاکٹر قاری حمزہ مدنی سائے قرآن پاک کی سب سے پہلے نازل ہونے لی صورت سے انشاءاللہ چند آیات کی تلاوت ہوگی اور ایک آیت میں کچھ لہجے جو ہیں جمع کروں گا باقی جو تلاوت ہے وہ صرف قرآن پاک کے ایک لہجے میں جو کہ مراکش میں جو ہے رائج ہے اس میں انشاءاللہ ہوگی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق لنسان من علاق اقرأ وربک لکرم الذي علم بالقلم علم لنسان ما لم يعلم امید اقرأا موسیقی 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 ارائیت ان كان على الهداء او امر بالتقوی 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 صدق اللہ مولین العظیم جزاک اللہ یہ تھے ڈاکٹر قاری حمزہ مدنی جو ایک ہی سورت کی چند آیات کو مختلف قراءات میں تلاوت کر رہے تھے اور اب ترتیب کے مطابق ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے نات رسول مقبول پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا محترمہ علینا نور کو کہ وہ آئیں اور حدیع نات بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں ایک بے نام کو ایزازیں نہ سب مل جائے ایک بے نام کو ایزازیں نہ سب مل جائے کاشم دا ہے پیمبر کال قب میں جائے ایک بے نام کو آدمی کو وہاں کیا کچھ نہیں ملتا ہوگا آدمی کو وہاں کیا کچھ نہیں ملتا ہوگا سنگ ریزوں کو جہاں سنگ ریزوں کو جہاں جم بے شے لب مل جائے مل جائے کاشم دا ہے پیمبر کال قب میں جائے مل جائے ایک بے نام کو کس زبان سے میں تیری ایک جلک بھی مانگوں مانگوں کس زبان سے میں تیری ایک جلک بھی مانگوں مانگوں کاشم دا ہے پیمبر کال قب میں جائے مل جائے دے نا کس تو میں مضافر کو محبت اپنی دے نا کس تو میں مضافر کو محبت اپنی جس جس قدر اس کے مقدر میں ہے سب مل جائے کاشم دا ہے پیمبر کامبر کا لقب میں جائے ایک بے نام کو شکریہ علینا نور پروگرام کی ترتیب کو تھوڑا سا تبدیل کرتے ہوئے کہ ہمارے محترم مہمان خصوصی کو کسی اور پروگرام میں شریک ہونا ہے اور محترم شیخ الجامعہ کا خطاب تو آخر میں تھا لیکن عدب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں ان کے حکم کے مطابق وہ فرما رہے ہیں کہ ان سے پہلے وہ گفتگو کریں گے محبت 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 اسلام علیکم رحمت اللہ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے میں صرف اتنا وضاحت کر دوں جو میں نے ڈاک صاحب سے گزارش کی میں نے یہ کہا کہ قبلہ صاحب بڑے ہیں اور دونوں حوالوں سے بڑے ہیں کہ آج کی تقریب کے مہمان خصوصی بھی وہ ہیں اور میرا بہت عدب اور احترام کا ایک رشتہ بھی ان سے تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کی خطاب کے بعد بہرحال مجھے بولنا چاہیے تو میں نے اس لیے گزارش کی تھی کہ میں انہیں خوش آمدید کہہ لیتا ہوں اور اس کے بعد ان کی بات کے بعد میرا بولنا شاید بہت مناسب اور بیعد بھی خیال کیا جانا چاہیے تو اس وجہ سے میں نے گزارش کی کہ اس کو ترتیب کو تھوڑا سے بدل دیا جائے محترم حاضرین اکرام قرآن مجید دین اسلام کی بنیادی دستویز ہے یہ وہ صحیفہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ موجزہ ہے اور قیامت تک کے لیے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا زامن ہے قرآن مجید کی اجازی شان کئی پہلوں سے ہمارے سامنے آتی ہے ایک تو اس کی فصاحت و بلاغت اور پرشک و نصر ہے پھر اس کے مضامین کی جامعیت اور اسلوب بیان ہے جو دنیا کی کسی دوسری کتاب میں نظر نہیں آتا قرآن مجید کے اجاز کا ایک پہلو یہ ہے کہ یہ علوم و معارف کا سرچشمہ ہے اور اسے بے شمار علوم کے سوتے پھوٹتے ہیں انہی علوم میں سے ایک عظیم الشان علم علم القرآن کے نام سے جانا جاتا ہے علم القرآن بنیادی طور پر قرآن مجید کے متن اور الفاظ سے بحث کرنا ہے اور اس میں پھر بہت سے زیلی علوم شامل ہیں جن میں قرآن مجید کو لکھنے کے مختلف طریقوں اور پڑھنے کے لہجوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے قرآن کا بنیادی تصور یہ ہے کہ ایک ہی متن کو مختلف لہجوں اور اسالیب میں پڑھا جا سکتا ہے جیسے ابھی کاری صاحب نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں مختلف اور میرے لیے بہرحالی ایک نئی انفرمیشن تھی کہ کاری صاحب نے ایک آیت کو مختلف طریقوں سے پڑھا اور یہ سن کے بہرحال میرے لیے بھی ایک نئی بات سے آگئی ہوئی کہ قرآن پاک کے مطالب کو وہ تبدیل نہیں ہوتے جو پڑھنے کے مختلف انداز ہیں اور یہ ایک اس کی خوبصورتی ہے اس کا مطلب ہے کہ قرآن پاک کو مختلف طریقوں سے پڑھ کے بھی ہر کوئی اپنے اپنے جو بھی ڈیورسٹی آف لینگوجز ہے اس کے حساب سے یا جو بولنے کے انداز ہیں اس کے حساب سے بھی پڑھ لیتے ہیں جس سے ہر کسی کو اپنے طرح سے سمجھنے میں اور اپنائیت کا احساس بھی اس سے ایک قائم رہتا ہے اور یہ قرآن پاک کی موجزہ نشان ہے کیونکہ اس کے مطلع میں اتنی لچک موجود ہے کہ مختلف لہجوں اور بولیوں والے بھی بغیر کسی مشکت کے اس کی تلاوتہ آسانی سے کر سکتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ نزول قرآن کے وقت جتنے عرب قبائل موجود تھے ان میں مختلف لہجے بولے جاتے تھے اللہ تعالی نے ان سب لہجوں کی ریایت رکھتے ہوئے ایسا متن نازل فرمایا کہ اسے مختلف حساب سے پڑھا جا سکتا ہے اس لئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے قرآن مجید سات حرفوں پر نازل کیا گیا قرآن اور اسے متعلقہ علوم کی پوری امارت اسی حدیث پر کھڑی ہے قرآن کے متنوے اور مختلف اسالیب کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے ملک میں بولی جانے والی ایک ہی زبان کے مختلف لہجوں کو سامنے رکھ سکتے ہیں مثلا پنجابی کا لفظ کتھے مطلب میں واقعتاً اس جب تحریر کو بھی پڑھ رہا تھا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ بات واقعتاً بڑی درست ہے کہ ہمارے جو ڈیفرنٹ ڈائلیکٹ ہیں میں جس علاقے سے رہتا ہوں جس میں پڑا بڑا ہوں وہ ملتان ہے اور سرائی کی زبان اگرچہ ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کے اور رحیم یار خان تک بولی جاتی ہے لیکن آپ اس سارے ریجن میں اگر گھوم کے دیکھیں تو سرائی کی کا جو ڈائلیکٹ ہے وہ مختلف علاقوں میں مختلف ہے اسی طرح سے پنجابی آپ لے لیں اگر انڈین پنجاب سے شروع کریں اور ہمارے لاہور تک آ جائیں تو اس کا ڈائلیکٹ بالکل مختلف ہے سو پنجابی کے اس لفظ کو اگر دیکھیں تو اسے سینٹرل پنجاب میں کاف کے زیر کے ساتھ بولا جاتا ہے اور پوٹوہار میں کاف کے پیش اور تھے پر زبر کے ساتھ بولا جاتا ہے جس میں میرا خیالہ اس کو کتھے یا کتھے کہتے ہیں شاید کتھے میرا خیالہ قرآنی الفاظ کے تلفز کی بھی یہی حقیقت یہی کیفیت ہے جیسے موسیٰ کو بعض دوسری قیرتوں میں موسیٰ بھی پڑا جاتا ہے اور ظاہر ہے اس سے مفہوم میں کسی خرابی کا کوئی اندیشہ نہیں یہ مختصر سے ایک خاکہ تھا باقی مفصل اور تحقیقی مقالات کو تو کانفرنس کے علمی سیشنز میں پیش کیا جائیں گے جس کے لئے بین الاقوامی اور ملکی مقررین تشریف لا چکے ہیں میرے لئے قرآن کا تصور ہمیشہ سے موسیقیت اور ترنم سے وابستہ رہا ہے اور یہ بات پورے یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ خوبصورت لہجے اور اچھی آواز سے قرآن مجید کی تلاوت سنی جائے تو اس سے بہتر موسیقیت کہیں اور محسوس نہیں کی جا سکتی اس کا ردم اور زیر و بم انسان کو مصہور کرتا ہے مجھے امید ہے کہ کانفرنس میں جہاں علمی اور فنی تحقیقی مقالجات سے مستفید ہونے کا موقع ملے گا وہیں ہم خوبصورت تلاوتوں سے بھی لطف اندوز ہو سکیں گے جہاں تک اس کانفرنس کی اہمیت کا تعلق ہے اس پہ میرا خیال ہے اس سے بعد میں آنے والے مقررین اپنے مقالات میں اس پہ روشنی ڈالیں گے لیکن یہ بات بڑے وصوق سے کہی جا سکتی ہے کہ یہ کانفرنس پاکستان بھر میں اپنی نویت کی پہلی کانفرنس ہے اور کسی بھی یونیورسٹی یا ادارے میں ایسی کانفرنس منعقد نہیں ہوئی جس میں صرف علم کرت ہی پر تحقیقی مقالات پیش کیا جائیں گے اس اعتبار سے میں پروفیسر صاحب آپ کو دین جو کلیہ ہیں ہمارے ان کو اور جو چیر پرسن ہے ہمارے پروفیسر حاشمی صاحب ان کو اور ان کی ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ پہلا قدم اٹھایا اور اس اہم علمی موضوع پر یہ منفرد کانفرنس منعقد کی دوسری بات یہ ہے کہ اس کانفرنس سے یہ موضوع علمی و تحقیقی حلقوں میں زیر بحث آئے گا اور قرآن مجید کی خدمت کا ایک نیا باب رکم ہوگا انشاءاللہ اس کے علاوہ مختلف مستشرقین نے اس سلسلے میں جو اعتراضات یا تنقیدیں کی ہیں ان کا علمی جواب بھی سامنے آ سکے گا میں سمجھتا ہوں کہ آج کی دنیا جو مقالمے پر یقین رکھتی ہے یہ موضوع مغرب کے اہل علم سے ہمارے مقالمے کی اہم بنیاد ثابت ہوگا اور اس سے ہم قرآن پاک کی سچائی کو دنیا کے سامنے لاسکیں گے مجھے یقین ہے آج کی ہر پل بدلتی جدید دنیا میں یہ کانفرنس روشنی کا ایک مینار ثابت ہوگی اور نئی نسل کو خدا کی آخری کتاب سے اپنا تعلق جوڑنے کے لیے ایک قابل فخر بنیاد میسر کر سکے گی انشاءاللہ آخر میں میں تمام مہمانان گرامی کا دل کی اتھا گرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں جو پاکستان کے مختلف حصوں سے اور بیرون ملک سے تشریف لائے ہیں آہ انہیں آہ میں اپنے شہر میں اپنے ملک میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ میرے آہ ادارے میں آہ ان کا جو سٹے ہے ان کا جو قیام ہے وہ خوشگوار ہوگا اور ان اس علمی آہ مجلس میں آہ ہم ان سے سیکھ سکیں گے اور جو مختلف آہ مختلف موضوعات پہ آہ جو آہ جو آہ جو تحقیقی مقالے پیش کیا جائیں گے اس سے ایک نالج شیئرنگ کی ایک فضاء پائدہ ہوگی جس سے ہم سارے ایک دوسرے کے علوم سے مستفید ہو سکیں گے اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہوں پاکستان زندہ بات بہت شکریہ محترم شیخ الجامعہ نے بہت ہی جامعیت کے ساتھ گفتگو فرمائی اور اب ہمیشہ سے جس شخصیت کے لیے میرے دل میں بے پناہ محبت اور احترام اور ان کی شفقتیں اور محبتیں اور تعامن ہمیشہ سے ہمیں حاصل رہا محترم دین صاحب کے ساتھ اور ہماری پوری فیکلٹی کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے کہ جب بھی ہم انہیں بلاتے ہیں وہ فوراں یہ نہیں کہتے کہ بے سبب یوں تو سر شام نکل آتے ہیں ہم بلائیں تو انہیں کام نکل آتے ہیں ایسا نہیں ہوتا اور ان کی شخصیت میں جو گداز ہے جو ایک نرمی ہے میری مراد محترم المقام جناب پروفیسر ڈاکٹر قبلہ آیاز سے ہے چیئرمین اسلامی نظریاتی کانسل پاکستان اور ان کے لیے ایک شیر میں پڑھا کرتا ہوں میر صاحب کا وہ ان کی شخصیت پر بڑا فٹ آتا ہے پیدا کہاں ہیں ایسے پراغندہ تباہ لوگ افسوس کہ تم کو میر سے صحبت نہیں رہی سر تشریف لائیے اور مہمان خصوصی کا اپنا خطاب پیش فرمائیے نحمدہو ونسلی ونسلم على رسول کریم وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہاک نعبود و ایہاک نستعین اہدنا السراط المستقیم السراط اللذین آنمت علیہم غیر المقضوب علیہم والا الظالم آمین صدق اللہ لزیم گرامی قدر وائس چانسلر صاحب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر زیاء القیوم فیکلٹی کے دین پروفیسر ڈاکٹر محید دین صاحب پروڈیوم پر تشریف فرما جید علماء کرام علوم اسلامیہ کے ماہرین جناب ڈاکٹر طاہر اسلام عسکری صاحب جنہوں نے بہت ہی جنرس طریقے سے میرا تعارف کرایا حال میں موجود علوم اسلامیہ کے قائدین پروفیسر ڈین صاحبان چیئرمن صاحبان آج کی یہ محفل ایک بہت ہی مبارک محفل ہے جہاں پہ ہم قرآن کریم جو متنوہ پہلو ہیں ان میں ایک خاص پہلو علم القرآات کے حوالے سے گفتگو کریں گے جہاں قرآن پاک کی دیگر پہلو ہیں جہاد ہیں ان پہ دنیا بر میں اور پاکستان میں بالخصوص علمی مذاکرے سمپوزیمز اور کانفرنسز ہوتی ہیں لیکن یہ جو پہلو ہے خرآات کا یہ بہت کم زیر بحث آیا ہے اور اس کے حوالے سے پاکستان میں عوامی سطح پہ تو ایک ذوق موجود ہے لیکن جامعات میں اس کی طرف توجہ بہت کم ہے مغرب میں اس کی طرف توجہ ہے اور کچھ ماہرین اس کے اب بھی موجود ہیں پشاری انیورسٹی علوم اسلامیہ کے دین جناب ڈاکٹر میراج الاسلام زیہ صاحب یہاں تشریف فما ہے ان کے سپروائزر لیڈز یونیورسٹی میں وہ علم ملکہ رات کے بڑے ماہرتے شاید وہ اپنے مقالے میں ان کی توڑی بہت تفصیل آپ کے سامنے پیش کریں مجھے بڑی خوشی ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہمارے بہت ہی محترم دوست قابل قدر علم شخصیت جناب ڈاکٹر زیہ القیوم صاحب نے اس کانفرنس کی میزبانی کی اور ان کی ٹیم جناب مہددین صاحب کی قیادت میں انہوں نے ملک برسے اور بیرون ملک بھی جید ماہرین فن علماء کرام کو دعوت دی مجھے یقین ہے کہ یہ کانفرنس پاکستان کے اندر بالخصوص بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوگی اور یہ جو موضوع ہے قرآت کا اس کے اندر یونیورسٹیوں میں عمومی بیداری اور شہور کی قفیت پیدا ہوگی اور یہ جو پہلو ہے قرآن پاک کے اعجاز کا یہ بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے گا اور اس پہ ایک علمی کام کی اٹھدا ہوگی انشاءاللہ اسلامی تہذیب ثقافت کا دامن بڑا وسی ہے اور بشمار علوم و فنون کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں دین علوم میں تفسیر حدیث فقہ صیرت تاریخ عقائد اور پھر ان سے متعلق علوم افکار کا ایک جہان ہے جس کی کوئی مثال نہیں دوسری تہذیب اور مذہب میں اس قسم کی مثالیں نہیں ملتی یہ جامعیت اور یہ جو کاملیت کا پہلو ہے یہ اسلامی ورثے اور بالخصوص قرآن پاک کو حاصل ہے علوم اسلامیہ میں سب سے جلیل القدر علوموں ہیں جن کا تعلق قرآن مجید سے ہے کیونکہ یہی کتاب دین و شریعت کی اصل و اصاص ہے قرآن مجید سے براہراز جو علوم منسلک ہیں ان میں قرآت کا علم سر فرست ہے یہ علم ایک طرف بڑا ٹیکنیکل قسم کا ہے اور دوسری طرف بڑا دلچسپ بھی ہے ہمارے ہاں مختلف مصری قرآہ کو بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ سنا جاتا رہا ہے اور اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے لیکن یہ سلسلہ اب تک عوامی محافل کا ہے علمی اور فنی مباحث دینی مدارس میں چند ہی مقامات تک محدود ہے اور جدید تعلیمی و تحقیق اداروں میں اس فن پر بحث و تحقیق نہ ہونے کے برابر ہے اور ہمارے ہاں اس فن کے حوالے سے زیادہ گہری معلومات نہیں پائی جاتی اس کی وجہ سے بعض دانشورانہ حلقوں میں یہ حدود ہے حلنکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ اس وقت کم از کم چار مختلف قرآات اسلامی دنیا کے مختلف گوشوں میں پھڑی جا رہی ہیں اور اسی کے مطابق مساحف بھی شائع کی جاتے ہیں جن میں اس قرآات کی ریایت کے ادبار سے تنو بھی موجود ہے ان ممالک میں مراکش لیبیا اور تینس قابل ذکر ہیں اور یہ تنو جس طرح کے مقالات میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا کسی طرح بھی قرآن مجید کی محفوظیت کے منافع نہیں کیونکہ یہ تضاحت پر مبدی نہیں اور نہیں اس میں الفاظ کی ایسی تبدیلی ہے کہ متن بالکل ہی بدل جائے بلکہ یہ صرف لہجوں اور بولیوں کا اختلاف ہے جس طرح کی دنیا کی ہر زندہ سبان میں موجود ہے محترم جناب وائس چانسل صاحب نے اس کی طرف اشارہ فرمایا مختلف ممالک میں قرآت کا فن نئے نئے تجربات سے گزر ہے اور اس وقت مصر اور دوسرے ملکوں میں مختلف لہجوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے جنہیں مقامات کا نام دیا گیا ہے بعض انہیں موسیقی کی مختلف دھنوں سے بھی ملاتے ہیں اور ایران میں جو چیز بہت مقبول ہے پاکستان اور دیگر ممالک میں ان کی طرف توجہ نہیں جاتی وہ ہمخوانی ہے ملا کر پڑھنا کورس کی شکل میں جس کے ایک عجیب ذوق اور ایک سما بن جاتا ہے کہ ہمخوانی کرتے ہیں ایرانی قرآن یہ چیز میں نے صرف ایران کے قرآن میں دیکھی ہے باقی قرآن میں یہ نظر نہیں آئی جو کہ بہت ہی متاثر کن ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ماہرین جائش ہے میں امید رکھتا ہوں کہ یہ موضوعات کانفرنس میں ضرور زیر بحث آئیں گے یہ ایک اہم کاوش ہے میری تجویز ہے کہ مختلف یونیورسٹیوں میں مسند قرآت قائم کی جانی چاہیے مجھے یقین ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے جس طرح مختلف اور حوالوں سے ایک ارحاس کا درجہ انہیں حاصل ہے پائنیر کا درجہ حاصل ہے مثلا انڈکسیشن کا جو سلسلہ جرنلز کا بڑی کامیابی کے ساتھ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے شروع کیا تو مجھے یقین ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اس سلسلے میں ارحاس کا درجہ ایک بار پھر حاصل کرے گی پائنیر کا مسند قراءات خیرت شیئر کا اعلان کری گی مجھے امید ہے کہ اس پر تحقیق کی راہیں ہموار ہوں گی اور اس فن کو فروغ ملے گا یہ کانفرنس اس سلسلے میں ایک اہان سنگ میل کی حصیت رکھتی ہے جس کے لئے ایک بار پھر میں انشاءاللہ دو دن کی جو کاوش ہے اس میں میں دیکھوں گا یقین ہے کہ بہت ہی اہم مقالے سامنے آئیں گے اور یہ مقالے جو ہیں یہ عمومی بیداری اور شعور کی قفیت پیدا کریں اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين بہت شکریہ سر اگر شیل موجود ہے محمد یوسف اگر یہاں ہیں تو ہم سر کو پیش کر سکیں جی سر آپ نے جانا ہے تو ہم آپ کو جو سند عزاز اور نشان سپاہ سب پیش کرنا چاہیں گے میں محترم شیخ الجامیہ سے محترم دین صاحب سے اور ڈاکٹر کاری احمد میا تھانوی صاحب سے بھی گزارش کروں گا اب میں ملتمس ہوں دین کلیہ عربی علوم اسلامی محترم المقام جناب پروفیسر ڈاکٹر مہیدین حاشمی صاحب سے یہ تمام پروگرام جو ہے وہ ان کی قیادت میں ان کی نگرانی میں اور ان کی بھرپور حوصل افضائی اور محنت اور کاوش کے سبب سے منعقد ہو رہا ہے میں ذاتی طور پر چونکہ ان کے ساتھ ہوں تو میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مشن کو آگے لے کے وہ چلے اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی اس کانفرنس کے اغراض و مقاصد اور اہداف کو بیان فرمائیں محترم ڈاکٹر پروفیسر مہیدین حاشمی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبی اجمائین محترم صدر مجلس پروفیسر ڈاکٹر زیاء القیوم صاحب وائش سانسلر علامہ اقبال اپنی انیویسٹی مہمان خصوصی تشریف لے گئے ڈاکٹر قبلہ یاز صاحب چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل مہمان آن اعزاز قاری احمد میاں تھانوی صاحب اور ڈاکٹر فتح رحمان قریش صاحب اساد سے اکرام خواتین و حضرات سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شعبہ فکر اسلامی کلیہ عربی و علوم اسلامی علامہ اکبال اوپنی انویسٹی کے زیر احتمام علم القراءات کے عنوان سے اس دو روزہ بین الاقوام کانفرنس میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کا کا بہترین حصہ ہیں جو قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے میں مصروف عمل رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ آلیہ میں قبول فرمائے اور ہمیں انہی بہترین لوگوں میں شامل فرمائے قرآن حکیم انسانیت کے لیے سرچشمہ ہدایت مصدر شریعت اور تمام اسلامی علوم کا ماخذ ہے یہ دنیا کی واحد الہامی کتاب ہے جو اپنی اصلی شکل میں محفوظ ہے آج بنی نو انسان کا کوئی بھی فرد جو الہامی ہدایت کا متلاشی ہو اس کے لیے اس کتاب عظیم کے علاوہ کوئی دوسری کتاب موجود نہیں جو اسے حق کا راستہ دکھا سکے اسلامی تاریخ میں جو سب سے اہم تحقیقی کام ہوا وہ تدوین قرآن کا تھا جس میں تحقیق کے عالی ترین میار کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسے کتابی شکل میں مدون کیا گیا اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حکیم کی حفاظت کا ذمہ خود لیا اور پھر اپنی کتاب کی حفاظت کا ایسا حیرت انگیز انتظام کیا کہ نہ صرف اس کے الفاظ کو محفوظ کیا گیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے رسوم اس کے لہجے اور اس کی زبان عربی کی حفاظت کا بھی احتمام کیا پھر نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو قرآن حکیم کی عملی تفسیر ہے کی حفاظت بھی ایسے ہوئی کہ اس کی نظیر انسانی تاریخ میں نہیں ملتی یوں نہ صرف قرآن مطن کی حفاظت کا احتمام کیا گیا بلکہ سیرت اور سنت کی حفاظت سے قرآن حکیم کے مطالب اور معنی بھی محفوظ ہوگے قرآن اعجاز ہے کہ وہ جس عربی زبان میں نازل ہوا وہ آج اتنی صدیان گزرنے کے بعد بھی اسی طرح ایک زندہ اور صدا بہار زبان ہے حالانکہ لسانیات کی تاریخ بتاتی ہے کہ تین چار سو سال گزرنے کے بعد زبان یا تو ختم ہو جاتی ہیں یا ان کی حیت اس قدر تبدیل ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی اصلیت کو کھو بیٹھتی ہیں مگر یہ بھی اعجاز قرآنی ہے کہ اسلامی تاریخ میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین دماغ عربی زبان کی حفاظت اور ترویج میں مصروف رہے جس کی برکت سے آج بھی عربی زبان اس اصلی حیت پر باقی ہے جس اور جس سیاق و سباق یا کانٹیکسٹ میں مختلف آیات کا نزول ہوا جسے علوم القرآن کے ماہرین شان نزول کہتے ہیں زمانہ نزول کے اس ماحول کی بھی مکمل حفاظت ہوئی آج جو احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخیرہ ہمارے پاس موجود ہے وہ زمانہ نزول کے پورے ماحول کی منظر کشی کے لئے کافی ہے پھر وہ خواتین و حضرات جو قرآن حکیم کے اولین مخاطب تھے اور جن کے ذریعے قرآن و سنت کا زخیرہ ہم تک پہنچا ان کا پورا بائیو ڈیٹا اسماع الرجال کے ماہرین نے مرتب کر دیا ہے آج چھے لاکھ کے لگ بھگ روایت حدیث کا مکمل ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے اور یہ ایک ایسا مارکت الارا تاریخی ورثہ ہے جس کی کوئی نظیر انسانی تاریخ میں نہیں ملتی اور جس کا برملہ اعتراف غیر مسلم محققین بھی کرتے ہیں شعبہ فکر اسلامی تاریخ وثقافت کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ قرآن مجید کے علوم و معارف کو عالی تحقیق کا موضوع بنایا جائے اسی کے پیش نظر علم القراءات تاریخی مباحث اور اثری تحقیقات کے عنوان سے دو روزہ بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس میں قرآن علوم کے ماہرین اور متخصصین کو اس فن کی متنو جہاد پر مقالجات لکھنے کی دعوت دی گئی ہے علم القراءات پر اس بین الاقوامی کانفرنس کا تعلق قرآن مجید کے متن کی تدوین اس کی کتابت اس کے تلفظ اس کے لہجے اور اسالیب سے متعلق ہے آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ وہی میادین ہیں جو مستشرقین کی توجہ کا خصوصی مرکز رہے اور انہوں نے جن مباحث کو اٹھاتے ہوئے متن قرآن کی حفاظت سے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی ان میں سے بیشتر کا تعلق اسی شعبے سے ہے مسلم محققین نے اگرچہ شعبہ فکر اسلامی نے موضوع کی اہمیت کے پیش نظر اس علم کے ماہرین و متخصصین کو دعوت دی ہے کہ وہ اپنی علمی نگارشات اس کانفرنس میں پیش کریں تاکہ محققین کے لیے تحقیق کے نئے گوشے سامنے آئیں حضور هذا المؤتمر ذالک لئے انی عشت في هذا البلد واعلم جیدا کم اهتمام اهل هذا البلد بالقرآن الكريم وان عدد الحفاظ في هذا البلد كبير وكبير جدا عندما جئت من بلدي كنت اعتقد ان دارفور في بلدي هي اكثر بلد في حفاظ القرآن الكريم ولكن يبدو ان هذا يعني تزعزع بعد ان جئت هنا فحضرت كثير من حلقات تحفيظ القرآن الكريم بل كنت قائما على عدد كبير من هذه الحلقات و يعني شيء يثير العجب وسؤال ايضا يعني يحتاج الى اجابة او على الاقل ان نقف عنده مع هذا الاهتمام العظيم ومع هذا العدد الكبير من الحفاظ كأني ارى انه اسند امر القرآن الكريم للجهد الشعبي او جهد الاشخاص اما الجهات الرسمية ارى ان اهتمامها بالقرآن وعلوم القرآن وما يتعلق بذلك اراه ضعيف وقبل ان اخوض فارجو ان تسجل في التوصيات ضرورة الاهتمام بالقرآن الكريم وخاصة كليات بل اقول جامعة للقرآن الكريم واعلم جيدا ان هناك جهود مخلصة من بعض الهيئات ومن بعض الاشخاص لهم يعني رغبة عظيمة في انشاء كليات للقرآن الكريم ولكن الى الان لم ترى النور رغم الجهود والمبذول في هذا الجانب اما بالنسبة لهذا الموضوع علم القراءات وانتشاره طبعا الباحثين الذين الباحثون الذين كتبوا في هذا سوف يبينون الكثير ولكن اذكر مسألة تتعلق ببلدي اضافة الى مسألة المراحل التاريخية لعلكم تعلمون ان السودان القراءة المنتشرة هناك جدا هي قراءة الدوري خاصة في السودان بل حسب علمنا انه لا توجد هذه القراءة الا في السودان وقد يعني هناك العلماء طبعا اهتموا كثيرا بهذا الامر وقد طبع اول مصحف في الف وتسعمائة والثمانين في عهد الرئيس نميري رحمة الله عليه فكان اول مصحف مطبوع طبعا المصحف كانت تكتب ومخطوطة وانا الان هذا التقليد يمشي الا انه طبع اول مصحف ل لرواية او قراءة الدوري كان في الف وتسعمائة وواحد وثمانين وكان لنا شرف ان رأينا مخطوطاته الاولى مع شيخنا جمع سهر رحمة الله عليه والى الان ما زال يعني الطبع مستمرا وهو معروف بمصحف افريقيا اتمنى ان يعني يصل الى هذه الديار هذه القراءة طبعا العلماء قديما لا شك ان كما بينا المشايخ اهتموا جدا بمسألة القراءات وهنا اخص بعلماء الحديث وعلماء التفسير طبعا جدا اهتموا بهذه القراءات ورووها بالاسانيد المتواترة حفظا لهذا القرآن الكريم وهذه المجهودات ما زالت متواصلة وموجودة ومحفوظة الى يومنا هذا كذلك علماء التفسير من قديم والى يومنا هذا لا يوجد تقريبا مفسر الا ولابد ان يتعرض الى هذه القراءات ذلك لأهميتها من جهة انها كلام الله عز وجل وكذلك من جهتي ان لها تأثيرا عظيما في فقه هذا الدين سواء كان العقائد الفقه جميع اقسام الفقه ولابد ان لها تأثير في هذا بل اثرت حتى في اللغة لا اقول اثرت بل هي المصدر لهذا المصدر للغة ومصدر للفقه بالنسبة لأهداف هذا المؤتمر لا شك انها اهداف عظيمة ولكن اتمنى ان هذه الاقسام قصد الاقسام في الجامعات الحكومية تدخل فيها هذه المادة مادة القراءات اه ذكرت اولا لابد من قيام جامعة لهذا جامعة لا اقول كلية القرآن الكريم لا جامعة وحسب علمي لا توجد جامعة للقرآن الكريم في العالم الاسلامي الا في بلدين فقط مع الاسف يعني جامعتان فقط جامعة القرآن الكريم في اليمن وجامعة القرآن الكريم في امدرمان في السودان فقط اتمنى ان ارى الثالثة هنا في پاکستان في الحقيقة هناك امور لو فتحتها ربما اطيل ولكن اقف عند هذا وادعو الله سبحانه وتعالى مخلصا من قلبي ان يكتب الله الاجر والثواب للقائمين على هذا المؤتمر والذين حضروا هذا وحضروا ايضا ولا يحرمني الاجر واصلی واصلیم على حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم على آلہ وصحبہ وسلم وجزاکم اللہ خیرم کانفرنس کا جو پہلا سیشن ہے وہ اپنے اختتام کی جانب ہے انشاءاللہ ابھی میں ایک دو باتیں اگلے سیشنز کے حوالے سے کر دوں تاکہ آپ کے ذہن میں ترتیب رہے انشاءاللہ ابھی شیلز دی جائیں گے اور اس کے بعد فوراً چائے کا انتظام ہے باہر اور اگلے جو ہمارے سیشنز ہیں وہ دو اکٹھے سیشنز پیلل چلیں گے انشاءاللہ اور وہ ہماری ایک دوسری بیلڈنگ ہے یہاں سے انشاءاللہ بس میں ہم آپ کو لے جائیں گے وہاں اور وہاں پر دو سیشنز ہوں گے پھر نماز زہر ہوگی اور اس کے بعد لنچ ہوگا یہیں پر اور اس کے بعد پھر دوبارہ انشاءاللہ کارروائی چلے گی وہ آپ کو بتا دیا جائے گا تو ابھی ایک تو یہ تھا دوسری بات کہ انشاءاللہ آج نماز مغرب کے بعد اسی ہال میں یہیں پر انشاءاللہ عالمی محفل حسن قراءات ہوگی جس میں کبار جو ہمارے قرآن کرام ہیں پاکستان سے بھی اور باہر سے بھی وہ تلافتیں فرمائیں گے تو اس کو بھی ذہن میں رکھیے اور دیگر احباب کو بھی مدعو کیجئے اور اب بالکل آخر میں میں گزارش کروں گا محترم دین صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مہمانوں کو شیلز جو ہیں وہ پیش فرمائیں تمام سامین کا بہت شکریہ اور جو بھی ہمارے مشایخ تشریف لائے ہیں محترم ڈاکٹر طاہر حکیم صاحب ڈاکٹر عبدالوان مدنی صاحب فضیلت شیخ قاری صحیب آحمد صاحب محترم شیخ القرآن قاری ابراہی میر محمدی صاحب جو پروگرام کے دوران میں تشریف لائے سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اب ہم سب انشاءاللہ چاہے کے لیے چلیں گے اور پھر اگلے سیشنز بہت شکریہ و السلام علیکم و رحمت اللہ اور اس فن کے مختلف پہلوں پر روشنے جا لیے ہیں اور اسی سلسلے میں انشاءاللہ کل بھی اس کو نوٹ بھی کر لیجئے کل انشاءاللہ یونیورسٹی کے اندر ہی شاید و ایم زکی ہال ہمارا جہاں پہ دوسرے سیشن ہوئے تھے وہاں نیچے بیسمنٹ میں اتنا ہی بڑا ہال ہے وہاں پر انشاءاللہ ایک میگا سیشن ہوگا جس میں تقریباً پندرہ مقالات پیش ہوں گے اور اس کے لیے انشاءاللہ ڈاکٹر پروفیسر سعید الرحمان صاحب اور جناب ڈاکٹر خارید تاج اکثر صاحب انشاءاللہ خس کی صدارت کرے گے اور اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ جمعے کے بار کلوزنگ سیشن ہوگا تو یہ تمام جو ہے وہ مقالات ابھی پیش ہونے ہیں آج بھی الحمدللہ ہوئے ہیں ہم نے اس موقع پر محترم دین کولیا ربی علوم اسلامیہ جناب پروفیسر ڈاکٹر مہیودین حاشمی صاحب کی تجویز پر اور ان کی رحمائی میں اور ان کی خواہش پر اس محفل کا انعقاد اس لیے کیا کہ جہاں محفل علم قراءات پر بحثیں ہو رہی ہیں اس کے حصول بیان ہو رہے ہیں وہاں اس کا عملی مظاہرہ بھی ہونا چاہیے اور وہ مختلف قراءات جو ہیں وہ پڑھ کے سنائی جانی چاہیے تاکہ اس علم کا جو نظریہ ہے جو تھیری ہے وہ بھی سامنے آئے اور اس کی پریکٹس میں بھی سامنے آئے تو ہم الحمدللہ اس محفل میں ہمارے مہمانہ نے گرامی میں سے زیادہ تر آ چکے ہیں ایک دو راستے میں ہیں لیکن ہم اس کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں میں معزز مشایخ گرامی سے درخواست گزار کہ وہ یہاں اس لیے پر تشریف لے آئیں ہماری آج کی اس مجلس کی ستبرستی فرما رہے ہیں محترم دین کلیا پروفیسر ڈاکٹر مویدین حاشمی صاحب اس کے علاوہ اس محفل حسن قرآت کی صدارت پاکستان کے کبار مشایخ قرآت میں سے ایک الشیخ المقری محمد یحیع رسول نگری حفظ اللہ مدیر جامعہ عزیزیہ صاحبال میں ملتوث ہوں کہ وہ اپنے نشست پر تشریف لائیں میرے مجلس ہیں آج کے صدر محفل ہیں میں ان سے ازارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں ان کے ساتھ آج کی اس محفل قرآت بخشیں گے لاہور سے آنے والے ہمارے مہمان الشیخ المقری الدکتور احمد میا تھانوی مددہ زدہ العالی ان سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اسی طرح لاہور ہی سے ہمارے ایک اور کبار مشایخ میں سے ایک الشیخ المقری محمد ادریس العاصم التماس گزار ان کے اسٹیج پر تشریف لائیں اس کے علاوہ ہمارے آج کے مہمانان گرامی میں الدکتور المقری القاری حمزہ مدنی ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں ہمارے مہمانان گرامی میں الشیخ قاری کرامت علی نیمی صاحب بھی تشریف لائے چکے ہیں شاید ابھی ہال میں ہیں تو انشاءاللہ پہنچ جاتے ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا قاری عزیز حیدر راول انڈی سے ہمارے مہمان تشریف لے آئیں اسٹیج پر محترم جناب قاری زیشان حیدر صاحب میں گزارش کروں گا کہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں اور اسی طریقے سے جناب قاری عبدالباسد صاحب میں اعتماس گزاروں اسی طرح ہمارے مہمانان میں لاہور ہی سے شیخ القرآن جناب الشیخ قاری عزیر احمد صاحب میں اعتماس گزاروں کہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں انشاءاللہ ابھی چند ہی لمحوں میں باقاعدہ طور پر جو ہمارے قرآن ہیں قاری کرامت علی نیمی صاحب ابھی ہوسٹل سے آ رہے ہیں راستے بھی اور بنکل نزدیک ہیں یونیورسٹی کے جناب قاری عبدالسلام عزیزی صاحب تشریف لاشکے ہیں اور قاری سعید علیہ سعید صاحب یہ انشاءاللہ تین پر رائے کرام یہاں بھی موجود ہوں گے چند لمحات میں میں اس آج کی مجلس اور محفل کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے گزارش کروں گا سب سے پہلے ہمارے محترم قاری عزیز حیدر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام مجید سے آج کی اس محفل حسن جراعات آپ باقاعدہ آغاز کرمائیں قاری عزیز حیدر صاحب آلیف لام را تلك آیات الکتاب تلک آیات تلک آیات الکتاب مبین موسیقی 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 این نو بکع علیم حبیلیم صدق اللہ علیم تمسل قرآن جناب قاری کرامت علی وحیمی صاحب ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ ایک طوی سفر کر کے وہ تشریف لائے ہیں اور آج ان کا ایک اور پروگرام بھی ہے لاپل فیصل آباد میں اس محفل کے لیے خاص طور پر ایک طویل سفر کر کے ہماری گزارش پر وہ تشریف لائے ہم ان کے بے پناہ شکر گزار دیں اور اس کے ساتھ ہی میں قاری محمد مشتاق صاحب آزاد کشمیر سے آنے والے ہمارے مہمان ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں قاری احمد دوامر انڈونیشیا سے دوامر انڈونیشیا سے دوامر انڈونیشیا سے تشریف لے آئیں اسٹیج پر آج کی اس محفل کے اگلے قاری ہیں اور میں یہ بھی بڑی معذرت کے ساتھ ارتماس کروں گا کہ ہمارے پاس وقت محدود ہے کیونکہ صبح سے یہ سیشن چل رہے ہیں ہمارے مہمان بھی تھکے ہوئے ہیں تو قرآن کرام سے یہ کہنا گرچہ جسارت کی بات ہے لیکن میں گزارش کروں گا کہ وقت کا خیال لکھیں اور بہت مختصر وقت میں میں گزارش کروں گا نہیں موسیقی